نمشکار شامدرک بیجیان کے اس انک میں ایک بار پنو آپ کا سواگت ہے دوستو میں ہوں بھاسکرانندو بھال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہست ریکھا کا یہ انک شامدرک بیجیان کا یہ انک اپنی ہی پسندیدہ یوٹیوب کے چینل گو بلوکس میں ایک سندر سی میل ہتیلی آپ پروش جاتک ہیں اور آپ کی جو ریال ہتیلی ہے وہ میرے سامنے آج بیبیچنہ کے لیے آئی ہوئی ہے ایک بات سمجھ لیجے گا آپ چاہیے ہتیلی دیکھنا جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں میں بڑی سادھارن ڈھنگ سے آپ کو یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں دیکھے گا جو یہ والی پھنگر ہوتی ہے سب سے پہلے والی اس کو کہتے ہیں انڈیکس کی پھنگر ترجنی انگلی اور اس کے نیچے کا جو یہ بھاگ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جوپٹر کا ماؤنٹ اور یہ ہماری ہتیلی میں بیٹھنے والے پرثم آچارے ہوتے ہیں دیب گروہ برسپتی اور یہ دیب گروہ برسپتی چاہے آپ کی کنڈلی میں ہو چاہے آپ کی جنم پترکہ میں ہو یہ سب سے مہتوپون گرہ مانے گئے ہیں کیونکہ ہمارے جو پورانک ساستر ہیں ان پورانک ساستروں میں ان کو کئی چیزوں کا کارک مانا گیا ہے جو ہمارے جیون میں سب سے زیادہ سب یا جروری ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کا جو جوپٹر کا ماؤنٹ ہے وہ انبیلینس استطیق میں ہے جس پرکار سے اس کو پشٹ اور سندر ہونا چاہے تھا اس پرکار سے نہیں ہے بلکہ یہاں سے دیکھیں تو اوبرا ہوا ہے اور سنی کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں سے دیکھیں تو گڑھا بنا ہوا ہے یہاں سے دیکھیں تو اس طرف جھک رہا ہے یہاں سے دیکھیں تو اوبرا رہا ہے مانی پوری طرح سے انبیلینس ہے اور جب جوپٹر کا ماؤنٹ انبیلینس ہوتا ہے تو اسے سادھارن اوستہ میں بیٹھا ہوا مانا جاتا ہے اور یہ اس اوستہ میں آپ کے اندر نشچت طور پر سادھارنطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں سامن یہ بکتتو دیتے ہوئے یہاں پہ دکھائی پڑ رہے ہیں نیچرل گن ختم نہیں ہوئے نیچرل گنوں کے کارن ہنس مک سو بھاؤ رہے گا ہی رہے گا آپ کے اندر دیالتہ بھی رہے گی دوسروں کی مدد کرنے کی بھاؤنا بھی رہے گی آرثک پکچ بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا یس کی پرابتی کے لیے من میں جھکاؤ بھی رہے گا سوطنترتہ اور نیترتو کی چاہ رکھنے والا بیپتتو بھی رہے گا لیکن جب تک یہ برسپتی کے پروت اس پرکار سے سادھارن ہے تب تک آپ کے پاس چاہے کتنا بھی جعان ہو کتنی بھی نولیج ہو ٹھیک ہے نا دھیان رکھے گا اس نولیج کو اس جعان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک صحیح پلیٹ فرم تب تک نہیں مل پائے گا اس کا جو پورا فائدہ ہوتا ہے وہ ملتا ہوا ابھی نہیں دکھائی دی رہا ہے دوسری بات ہے ایسی استطیق میں اگر بیکت کا بیباہ نہیں ہوا ہے تو بیباہ ہونے میں ارچنے آتی ہے بیباہ ہونے میں دیر بیباہ دیر سے ہوتا ہے اور بیباہ ہو گیا ہو تو بیباہک استطیقہ جو چرم سکھ کا بھوگ ہے اس کے بیچ میں پرستیتیاں کھڑی ہوتی ہیں بیکتی اس رشتے سے زیادہ سنتوشت نہیں رہتا ہے ٹھیک اور یہ استطیق یہیں پہ بھی تکھائی دی رہی ہے ایسے میں سنتان کو لے کے چنتائیں رہتی ہیں یا تو سنتان دیر سے ہوتی ہے یا سنتان ہو بھی گئی تو اس کے بھوشیہ کو لے کے یا وجہ چاہے کچھ بھی ہو سنتان کو لے کے چنتائیں رہتی ہیں ایسے میں چاہے پیترک سمپتی ہو اس کا جو سکھ ہے وہ بیکتی کو سمجھے پہ نہیں مل پاتا ہے ایسے میں دھن کو لے کے بھی کہیں نہ کہیں چیزیں استبیست رہتی ہیں اور جو سبھی پرکار کے سکھ ہیں جو مانو جیون کے لیے چاہیے ہی چاہیے برسپتی کے مدھیم استطیق میں رہنے سے ان سکھوں میں مدھیمتہ آتی ہے اور پریوار کو لے کے کہیں نہ کہیں بیکتی کے من میں چنتائیں رہتی ہیں ٹھیک ہے نا اور سکھ جب اچھی اوستامی ہو لیکن برسپتی اس پرکار سے ہو تو جو کٹم کا سکھ ہے جو پریوارک سکھ ہے ان سکھوں میں دامپتی جیون کا سکھ ہے یہ پورن سکھ کا کہیں نہ کہیں بیکتی اس پرکار سے سکھ کا بھوگ نہیں کر پاتا اس سکھت جیون کو محسوس نہیں کر پاتا ہے اور ایسی لوگوں کو سمعے پہ گروہ نہیں ملتا ہے یعنی صحیح دیسہ دکھانے والا اور کہیں نہ کہیں جیون میں یہ سنگرس کو بھی دکھاتا ہے اور کئی بار ایسا بیکتی اپنی آپ کو اکیلا محسوس بھی کرتا ہے تو سب سے پہلا آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گروہ کو ٹھیک کرنا ہے اور یہاں پہ ابھی ایسی کوئی اسططی نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس رشتے سے آپ کو نجات ملے گی دھامپتے جیون کے اور نیا رشتہ آپ کو جو ہے آئے گا یہاں پہ ابھی کلیر نہیں دکھائی دے رہا ہے جب تک کہ آپ کا برسپتی اپنے اچھے استر پہ نہ آئے تو اس چیز سے آپ کو نکال دینا ہے اور پھلحال اپنے برسپتی کو مجبوط کرنے پر دھیان دینا ہے ٹھیک اس چیز کو آپ کو جرور دیکھنا ہے دوسری چیز دیکھے گا آپ کی جو مستسک کی ریکھا ہے یہ پوری ہتیلی کو پار کر رہی ہے لیکن بہت ساندار ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بودک استر ہے جو مستسک سکتی ہے وہ بہت ساندار ہے آپ جس بھی چھیتر میں کارے کریں گے اپنے مستسک کا پریوک کریں گے اور سپل ہوں گے لیکن برطمان میں یہ یہ بھی بتا رہا ہے پرائیو آپ بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں زیادہ تر آپ ہر سمیں کلپناوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور آپ کا جو من ہے وہ بھی ایک آگرچت کم ہو پاتا ہے لیکن جیون میں آگے چل کر سریشت سپلتا بھی آپ کو حاصل ہوں گی بہرحال یہاں پہ سکر کے کارن یہ بھی دکھائی دی رہا ہے کہ 43 ورس کے مدھیا اوستہ سے منی اپریل مئی سے جب آپ کو 43 ورس لگ جائے گا اس کے اپریل مئی سے کہیں نہ چیزیں بہترین ہوتی ہوئی دکھ رہی دی رہی ہے سپلتا آپ کے پاس آتی ہوئی دکھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کلپنائیں پھر بھی بنی رہیں یہ اس پشت طریقے سے یہاں پہ دکھ رہا ہے ایک چیز اگر ہم آپ کی ہتیلی میں دیکھیں تو تھوڑا سا جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں یہاں پہ یہ آپ کی ہردائی کی ریکھا ہے ہردائی کی ریکھا یہاں پہ دوہری جنجیر نما ہے جب دوہری جنجیری نما ہوتی ہے تو ایسے میں بکتی کو رشتوں کو لے بہت کیارفل چیزیں اپنانی چاہیے ٹھیک ہے نی کہیں نہ کہیں بکتی کتنے بھی چیزوں کو ساپ رکھیں سترا رکھیں لیکن دوسرا بکتی یہی سوچتا ہے کہ یہ بکتی مطلب ہی ہے اور اپنے مطلب کو نکال نے کی لیے ہی اتنا میٹھا بن رہا ہے یا یہ جو ہے اپنے مطلب سے مطلب رکھتا ہے کسی کے لئے کچھ نہیں سوچتا ہے یہ دوسری طرف سے چیزیں رہتی ہیں دوسری بات ہے یہ کہیں نہ کہیں ان دونوں کی طرف آپ یہ اس کا درشت گوچر کر رہا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں برسپتی کا اور سنی کا پر بھاوکتا زیادہ رہے گی ایموشنلی اٹیجمنٹ زیادہ رہے گا جس سے بھی رہے گا ٹھیک ہے نے لیکن دھیرے دھیرے مہتو کانچھائیں بڑے اسطر کی دکھائی دی رہی ہے سوچ رہی اور اس کے لئے این کی پر کار جو بھی آپ سے ہو جائے آپ کریں گے یہ بھی اس پشت دکھ رہا ہے ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں گے تو ایک رہی خواہ یہاں سے نکل کر اس پہ مل رہی ہے ایک بشنو کا تلق بنا رہی ہے اب دیکھے گا اس جو اس گراہ ہے وہ ہے برس پتی لیکن برس پتی اس سمیں کمجور آستہ میں ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے جو اس گراہ ہے وہ ہی کمجور ہے تو جیون میں اتھان کیسے ہوگا جیون میں سکھ کیسے ملے گا لگزری کیسے ملے گی نہیں مل سکتی ہے بھائی آپ دو دوست ہے اور آپ کا جو مدد کرنے والا ہے جو آپ کا ہت چاہنے والا ہے جو ہر سمیں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے چیئے مسکلات ہوں چیئے خوشیوں کے پل ہے اگر وہ بیمار ہو گیا جین سین آستہ میں چلا گیا اور آپ اکیلے آگے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے وہ ہی آپ کے ساتھ گرہوں کی ہے آپ کا جو اسٹ گرہ ہے برس پتی آپ کے ہتیلے میں کمجور آستہ میں ہے لیکن یہ چن کیا بتا رہا ہے دھیان سے دیکھے گا آپ کے جو پنچ تتو ہیں پنچ مہا بوت جن سے سریر بنا ہے 5 element جو آپ کے سریر کے آٹھوں چکر ہیں جو آپ کی پانچ گیان اندریہ ہیں پانچ کرم اندریہ ہیں ان کے انسار اگر دیکھا جائے تو جو آپ کے اسٹ دیو ہے وہ بھگوان بشن ہے اور آپ کے اسٹ گرہ برس پتی جی ہے بہت بھگی سالی ہے لیکن چیزیں کیا ہے ابھی کم جو روستہ میں ہے آپ کو ٹھیک کرنی ہے اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو چیزیں است بیست ہوں گی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نی اگر آپ اچھے رہہ پر چلیں گے اچھے کارے کریں گے تو آگے چل کر کسی بھی کارے میں اوسی سپلتا ملے گی اور آپ کو ہرانا آپ کے بیرودھیوں کے لئے اشمبو رہے گا اس کے علاوہ آپ سماج میں خوب لوگ پریتہ اور سممان بھی پائیں گے اتینت بھگی سالی لوگوں میں سے آپ کی گنتی ہوگی یہ آپ کی ہتیلی کا یہ چن بتا رہا بڑا سو بھگی وان ہوتا ہے بہت سو جبردست رہتا ہے بہت بڑیا رہتا ہے جب ہم نے پورو جن میں بہت سریشت اور بہت اتینت کرم کی ہوتے ہیں تب جا کے ہماری ہتیلی میں یہ بشن تلق بنتا ہے یہ بھگی کے سو بھگی وان ہونے کا سنکیت ہوتا ہے بھگی اگر اس کے انسار چلے تو اتینت بھگی سالی ایسے بکت کو مانا جاتا ہے اور اتینت بھگی سالی ایسا بکت ہوتا بھی ہے سمرپن رکھے گا بھگوان بشن کی نرنتر پوزہ کرتے رہی گا آرادھنا کرتے رہی گا پربو کرپا نشجت طور پہ ہوگی بھگوت کرپا کی پرابت ہوگی چیزیں آپ کو رساتل کی اور لے جائیں گے نہ جائیں تو بہت اچھا یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے پھل حال آپ کا برسپتی کمجور ہے چاہے سکھا کا چھتر ہو چاہے انجینئرنگ کا چھتر ہو چاہے چکتسا کا چھتر ہو چاہے مینیجمنٹ کا چھتر ہو چاہے بانج کا چھتر ہو چاہے کانون کا چھتر ہو ان چھتر میں کام کر رہے ہیں یا کام کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ادھیمی ابھی چیزیں مدھیم رہیں گی اس میں پوری طرح سے کامیابی ملتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے اور کم سے کم تو ابھی ڈیڑ دو سالوں تک یہ مدھیم استطیمی ہی دکھ رہا ہے تو آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے پڑیں گی اب دوسری چیز یہاں پہ دیکھ دیکھے گا یہ آپ کی کریئر اور دھن کی رہی نکلی اور ایک مستش رہی پہ مل گئی پھر یہاں سے نکلی اور آگے چلی گئی پھر یہاں سے نکلی اور اس طرح سے اور پھر یہاں سے اس پرکار کی رہی آگئی دھیان سے دیکھے گا یہ کریئر اور دھن کی رہی بتا رہی ہے کہ آپ اپنے مستش سے ایسا نرڑیں لے سکتے ہے کہ جو غلط ثابت ہوگا اور اس نرڑیں کے کارن آپ کہیں نہ کہیں اپنی ڈیپلپمنٹ کو اپنی پروگریش کو بادد کریں گے منی کہیں نہ کہیں آپ کے مستش دوارہ ایسا نرڑیں لیا جائے گا جو آپ اپنی پیر پہ خود کلاری ماریں گے تو جلد باجی میں بھاؤناوں میں آ کر اتاولے پن میں اور جو ہے بہت زیادہ آویس میں آکے بہت بڑا نرڑیں نہ لیں بڑا سوچ سمجھ کر چیزوں کا انیلیس کر کے چائے رستوں کے معاملے میں ہو چاہے جو ہے کریر اور دھن کے معاملے میں ہو اگر گلت نرڑیں لے لیا تو اپنے پیر پہ خود کلاری ماریں گے پھر اس چیز سے اُبھر نہ مشکل ہوگا ہاں اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہیں کم سے کم اگر بات کریں یہاں پہ تو پھوٹی سیون کی ایر سے بھاگیو دائی جبردست دکھائی دی رہا ہے پھوٹی سیون سے بھاگیو دائی جبردست دکھائی دی رہا ہے اور اس کے بعد بھی جب پچاس کی عمر پار کر لیں تو ایک سے زیادہ کئی چھتروں سے ارثو پار جن دکھائی دی رہا ہے جبردست چیزیں اُبر رہی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں ایسی استطی آ رہی ہے دھرم اور ادھیات میں بھی آپ کو یہ چیز رہش میں بنا رہی ہے لیکن کچھ معاملوں میں ادا سین لیکن سنت منی اپنے کو جاننے کے لئے آتم ساکھ چھاتکار کے لئے کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا اپنے اندر سے ہی آتم ساکھ چھاتکار کے پرابطے ہوگی یہ یہاں پہ اس پشت دکھ رہا ہے ٹھیک پھر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو پیتالیسویں سے اور سنتالیسویں ورس کے بیچ میں اپنے گھر کا سک ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پشت روپ سے لیکن کچھ ریکھائیں یہ ادھر سے جا رہی ہیں اور بہت ساری ریکھائیں یہاں پہ ہیں بعد بی بعد سے بچے رہے بسیس کر کے پروپلٹی کے ماملے میں اور بھائیوں کے بیچ پریوار کے بیچ کٹم کے بیچ کچھ ایسا باد بی باد ہو سکتا ہے کہ اس میں کوٹ کچری کا بھی ماملہ بن سکتا ہے اور اس کا بھوکتان بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایسی استطیتیاں دکھائی دی رہی اور خاص کر کے پیتالیسویں ورس میں ایک بہت بڑی چیز آپ کے ساتھ اُبھرتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو اس پرکار کی چیزیں آپ کی ہتیلی میں بن رہی ہے جیسے جیسے عمر بڑیگی دھرم میں ادھیات میں رچ دکھائی دی رہی چیزیں دکھ رہی ہے آپ کا یہ اس دکھائی دی رہی ہے کہ آیو بہت جیادہ اچھی رہی گی سپھلتا نشط روپ سے جیون میں ملے گی اور آگے چل کر خاص کر کے پھوٹی فائی بیئر سے اگر آپ بیعو سائی بھی کرتے ہیں تو بیعو سائی میں ترکی دکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں بولنے کے دھن کے کارن بھی آپ اپنے جیون کال میں دھن کمائیں گے یہ دکھائی دے رہی ہے لیکن دو چیزوں کا دھیان رکھ سوستے سی سمند ایک تو پیٹ کی پریشانیاں آپ کو اُبھر سکتی ہے یہاں پہ چھاتی والے جو روگ ہیں جیسے ایسی ڈیٹی ہے گلے کی پروبلم ہے موسمی خانسی ہے جکھام ہے اس پرکار کی چیزیں آپ کو دکھائی دی رہی ہیں تو سمیہ سمیہ پر جب بھی ایسی چیزیں لگے اور آپ پیجیشن کے پاس جا کے تھوڑا چیزیں بہترین استطیق میں رہیں چنتہ کرنے والے یہاں پہ کوئی بھی بات نہیں دکھائی دی رہی ہے سب سامن استطیق دکھائی دی رہی ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو اس پرکار کی رہی ہے یہ بکت کے اندر کسی بھی معاملے میں ادرش ی ڈر پرابت کراتی جیسے یہاں پہ تھوڑا یہ ریکھا ہے اور یہ ابر رہا ہے تو آپ کو کہیں سوچتے کے معاملے میں کبھی کبھی جو آپ نے بتایا بھی ہے ادرش سا ڈر لگا رہے گا لیکن یہ ڈر آپ کا کوئی نہیں مٹا سکتا ہے یہ ڈر ایک چیز مٹا سکتی ہے ہنمان جی کی سادھنا اور یہ سادھنا کس پرکار سے کرنی ہے یہ میں آپ لکھ دے دوں گا آپ جرور کریں تو چائی سوچتے کا معاملہ ہو آرگیا کا معاملہ ہو تندورستی کا معاملہ ہو دھن اور کریئر کا معاملہ ہو یہ چیزیں بہتر رہیں گے لیکن برسپتی کو مت بھولے برسپتی کا اپائی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے تو تین ریکھائیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ پورو جنم میں آپ نے بہت سریشت اور بہت اتم کرم کی ہے اس کا مطلب آپ کا جو پورو جنم تھا وہ منشیونی کا ہی تھا اور اس پنڈیا اور اتم کرم کے کارن اچھے پراربد ہونے کے کارن آپ نے پنہ منشیونی میں جنم لیا ہے اور اس پنڈیا کرم کے کارن آپ کو اچھی نولیج ملتی ہوئی دکھ رہی ہے اور جیون میں آگے چل کر اچھا دھن پرابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا خاص کر 45 ورس سے اور 47 ورس سے چیزیں بہترین ہوتی ہوئی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اب یہاں پر ایک چیز دکھ رہی ہے دیکھ گا جیون کال کے ٹھیک 42 ورس تک جلد باجی اتا ولی پن اور بھون آو میں آکے بڑا نرنے نی لی نا ہے اور یہ اگر اس میں آپ نے لا پروہی بڑھ تی تو سنگرس بڑھ سکتا ہے دھنہ ہانی ہو سکتی ہے اور خاص کر 45 ورس تک بیعوسائی بڑا سوچ سمجھ کر کرے بیعوسائی میں نقصان کی سمبھاؤ دکھائی دے رہی ہے اور بیعوسائی کر رہے ہیں یا کرنے کی سوچ رہے تو پارٹنر سپ میں نہ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا خوب محنت کے بعد ہی آپ کے پاس دھن آنے کی سمبھاؤ نائی دکھائی دے رہی ہے لیکن 43 years چیزیں بہترین ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور بڑا پا تو ساندار یہاں پہ دکھائی کو سج سوار کا رکھنا یہ چیزیں جیادہ اچھی دکھائی دی رہی ہے نئی چیزوں کی پرتی رجحان دکھائی دی رہا ہے چاہے نئی پرکار کا پیسن ہو نئی پرکار کے کپڑی ہو یا مارکیٹ میں نئی پرکار کی چیز ہو بہت ایک سک سو دھاؤں کی طرف انرجیٹک سو بنا رہے گا اور اس کے کارن چیزیں بہترین رہیں گی اس کے بارے میں ہم نے پورا بتا دیا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں بتا دیا ہے آپ سنی بہت اچھا ہے لاب دیتا دکھائی دی رہا ہے سوریہ بھی آپ بہت اچھا ہے پھر کمیونکیشن سکلز کے دم پہ سفل ہوں گی چندرم بھی اچھا دکھائی دی رہا ہے اگے چل کر اس کا لاب ہوگا ایک تو من بہت زیادہ مجبوط رہے گا جس کے کارن کانفیڈنس لیبل بڑھتا ہو دکھ رہا ہے سریر کا ہارمونل سسٹم آگے چل کر بہترین ہوتا ہو دکھ رہا ہے سوشتے کے معاملے میں کوئی چندہ نہیں دکھائی دی رہی ہے اور کرییٹیویٹی بڑھتی ہوئی آرام سے دکھائی دی رہی ہے سکار آتم سوچ بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے چھلکپٹ سے دور رہیں گے اور کہیں نہ کہیں جیون تھوڑا زیادہ محنت اور پریسرم کرنے کے بعد سپلتا ہے یس پانے کی اکشہ نیم پھین پانے کی اکشہ زیادہ رہے گی رسک لینے کی طاقت چیزوں میں زیادہ رہے گی دھن کمانے کی للک بھی بہت اچھی رہے گی اور اس کا لاب بھی کمائیں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پنو پستت ہوں گا تب تک کے لئے نمشکار